السلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کون سے ایسی باتیں ہیں چھوٹی باتیں جن پر اگر حمل کر لیا جائے تو ہمارے بچوں میں بہتر ہی آسکتی ہے اور ہم ان کو ایک بہتر شہری بنا سکتے ہیں انہوں نے باعزت ایک محبت کرنے والا اور دوسروں کی مدد کرنے والا شہری بنا سکتے ہیں اس کے لئے چاند ایک چھوٹے چھوٹے ٹیپس ہیں فار ایزمپل جب آپ اپنے بچوں کو سکول پیجیں سکول چھوڑ کے آئیں تو اس سے پہلے بچے کے ٹیپن میں ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا ایکسٹر کھانا رکھیں اور بچے کو یہ بات سمجھائے کہ بیٹا آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کلاس فیلو جو کھانا نہ لے کے آیا ہو آپ اسے اپنے کھانے میں شامل کریں اسے بھی اپنے ساتھ کھلائیں اس طرح آپ کے بیٹے میں محبت اور احساس کا جذبہ پیدا ہوگا اس کے ساتھ جب آپ اپنے بیٹے کے بیٹے میں پینسل وغیرہ رکھیں تو آپ کوشش کریں کہ ایک آدھی پینسل زائد رکھیں اور اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ اگر آپ کے کسی دوست کے پاس پینسل نہ ہو تو آپ اسے پینسل دیں اس طرح آپ کے بیٹے میں مدد کرنے کا اور احساس کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اس کے علاوہ جب آپ کا بیٹا گھر آ جائے تو اسے ہی بات فیل کرائیں اسے چیز سے واقف کرائیں کہ اس کے آنے سے آپ کے گھر میں کتنی رونک آ گئی ہے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیلی بیسنس پر جب ہمارا بچہ اور سکول سے گھر واپس آئے تو ہم اسے کہیں کہ بیٹا آج آپ نے کونسا اچھا کام کیا اس سے ہم ڈیلی کے روٹین پوچھیں اور اس کے ڈیلی کے اچھے کاموں کے بارے میں اسے پوچھیں اس طرح آپ کے بچے میں اچھا کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ روزانہ خود آ کے آپ سے شیئر کرے گا اپنی باتیں اور برائیوں سے بچا رہے گا بچوں کی اچھی تربیت کے لئے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریلوں ملازمین وغیرہ سے اچھا رویہ رکھیں اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی اپنے ملازمین سے جو ایج میں بڑے ہوں ان سے اپنے بچوں کے سامنے بتمیزی نہ کریں ان کے ساتھ لڑائی چگڑا نہ کریں انچی آواز میں نہ بولیں اور نہ ہی کبھی اپنے بچوں کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ ان کے ساتھ بتمیزی کے ساتھ پیش آئیں اس طرح آپ کے بچوں کو پتا چلے گا کہ بڑوں کا عدب کرنا ہے خواہ ہو امیر ہوں یا غریب ہوں کسی بھی طبقے سے تلق رکھتے ہوں جو اسے بڑا ہے اسے اس کا عدب کرنا ہے اس کی عزت کرنی ہے اس طرح آپ کا بچہ بہت سارے برے روئیوں سے بچا رہے گا اور ہمیشہ ایک اچھے اور باعزت شہری کے طور پر ہر بندے سے پیش آئے گا اور ہر کسی کے ساتھ عزت سے بات کرے گا اور آپ کسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا اس کے علاوہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی لڑائی جگڑا گالی گلوچ یا کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی فعل نہ کریں جس سے اس کے بچے پر ذہنی طور پر اثر پڑے کیونکہ بچے ان چیزوں کو بہت فیل کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے چنٹڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے روئیے میں بہت زیادہ منفی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ چیزوں سے پڑھائی سے مہور سے اکتانا شروع کر دیتے ہیں یہ ان کے ماں باپ سے بھی بات تمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم بچوں کے سامنے بڑے پولائٹلی بڑے پوزٹیولی ان کے ساتھ بہیو کریں اور ہمیشہ پوزٹیولی میں انہیں ہاتھ بات کا جواب دیں اور ان کے سامنے رویہ رکھیں اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بچوں میں کس ساتھ تک تبدیلی آ چکی ہے اور آتی ہے